مہنگائی کا سونامی مہنگے پیٹرول نے ہر چیز کو مہنگا کر دیا حکومت کے ریلیف فراہمی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تمام کمپنیز کے ڈبا پیک دودھ کی قیمتوں میں دس سے پندرہ روپے کلو اضافہ میاری برینڈ کا تازہ دودھ ایک سو پچاسی روپے کلو میں فروخت ہونے لگا وزید احوال جانے کے جنید جیاز سے جنید آگاہ کیجئے گا پیٹرول کے بعد تمام تر چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں آجی مہنگائی کا سونامی جو ہے وہ برقرار ہے اور آج جو ٹیٹرا پیک دودھ کے پیک ہیں ان کی قیمتوں میں بھی دس سے پندرہ روپے جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا اگر ایک پاو پیک کی بات کی جائے دے اس کے اوپر بھی تین روپے اضافہ کیا گیا بیالیس روپے سے پنتالیس روپے جو ہے وہ ریٹ ہو گیا ہر چیز جو ہے وہ مہنگی کر دی گیا کیسی والے سے ہم بات کریں گے شہریوں سے پوچھیں گے کیا صورتحال ہے دودھ بھی مہنگا کر دیا گیا جی ہر چیز مہنگائی نے تو بلکل پیٹی دیا میں کھانے کو کچھ جائی نہیں کچھ جائیشی نہیں چھوڑی یہاں تو کھانا کھا لیں گے یہاں کو بچوں کو بیماریوں پر لگا لیں گے ہر چیز مہنگی ہوئی ہے اور یہی جو ہے وہ جو تین سو بیس تین سو چالیس کا تھا اس ٹائم چار سو تک آ گیا اور چینی کی ریڈیڈ سو ایک سو ساٹھ تک آ گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غریبوں کا کیا حال ہو رہا ہے پیس رہے ہیں جی یقیناً غریب جو ہیں وہ پیس کر رہے گئے اور برا حال ہو چکے ہیں اور ملاوٹ شدہ چیزیں بھی جو ہیں مہنگی مل رہی ہیں آپ کیا کہیں گے اس والے سے اس والے سے یہی کہ غریبی تو قیم کی قیمی ہے حکمران بارے دیکھتے نہیں ہماری طرف تو ہر چیزیں لینے جاتے ہم کوئی بھی اتنی مہنگی اتنی مہنگی کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا بچوں کا کریں یا یہ گھر کا کوئی سلسلہ کریں سمجھ نہیں آ رہی ہے جی آپ نے بازنی کے اب مختلف جو برینڈز ہیں انہوں نے جو دودھ کے انہوں نے تمام نے جو ہے اپنے ریٹس ملا روپے اضافہ کر دیا گیا اور پاؤ کے پیک کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کی قیمت میں بھی ٹھیک ہے جنیر جیاز آپ کا بہت چکے